اسلام علیکم اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھیں اس شوٹ سی وڈیو کو لاس تک دیکھئے گا چینل پر نہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا کچن کے مفید ٹوٹ کے چاول کو دم آنے کے بعد چمچے کی بجائے پلیٹ سے باہر نکالیں چاول کبھی نہیں ٹوٹیں گے ببرچی کھانے کی دواریں یا شیلف چکنی ہو جائے تو گرم پانی میں ڈش سوب ملا کر اس میں صفائی والے تولیے کو بھگو کر اس سے شیلف یا دواریں صاف کریں تمام دواروں کے داگ صاف ہو جائیں گے اگر سالن میں گلتی سے زیادہ نمک ڈال جائے تو ایک آلو چھیل کر اس کو اس سالن میں رکھ دیں یہ آلو سالن سے اضافی نمک چوس لے گا انڈے کو اُبالنے سے پہلے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انڈہ صحیح ہے یا خراب ہے تو انڈے کو نمک ملے پانی میں رکھ دیں اگر انڈہ تیرنے لگے تو سمجھ لے کہ انڈہ خراب ہے اگر انڈہ نہ تیرے تو سمجھ لے کہ انڈہ کھانے کے قابل ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ